السلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں محمد عادل قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں محمد عادل سنی چینل میں آپ کے لئے آج بہت ہی بڑی ایک بہت ہی نئی خبر لے کر آیا ہوں اور ایک نہیں دو خبریں ہیں ایک خبر تو ہمارے انڈیا کے بارے میں ہے اور دوسری خبر جو ہے پڑوسی جو قریب پہ ایک ملک ہے افغانستان وہاں کے بارے میں وہاں کے ایک حقیقت کا پردہ اٹھانا ہے جو ہماری یہاں کی خبر ہے وہ بھی بہت بڑی ہے جو وہاں کی خبر ہے وہ بھی بہت بڑی ہے دونے یہ خبروں کو میں آپ کو بتاؤں گا اور تھوڑی سی گزارش اس سے پہلے آپ سے یہ ہے کہ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت جو ہے اب وہاں بنی گئی ہے انہوں نے وہاں کنٹرول سمالی لیا ہے پانشیر کے اندر بھی وہ ان کا کنٹرول حاصل انہوں نے کر لیا ہے اب ہماری اندیا کی بھارت کا ایک رول تھا لوگوں کو انتظار تھا کہ ہمارا جو ملک ہے ہماری حکومت ہے وہ کیا ہمیں جو سندیش دے گی کیا ہمیں حکم جاری کرے گی یا وہاں کے لیے کیا حکم جاری کرے گی انہیں اپنائے گی انہیں ماننے تھا دے گی یا نہیں دے گی اس سلسلے میں بہت بڑی خبر نئی دلی سے آئی ہے حکومت کی طرف سے آئی ہے حکومت جو ایک سندیش طالبان کے لیے جاری کر دیا ہے وہ سندیش سے پہلے کچھ اور باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں اسی کی مطالق کہ بہت سارے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان سے بات کی جائے آپ نے سنا ہوگا آسد الدین ویسی صاحب نے یہ کہا تھا ان کی ویڈیوز بہت زیادہ چلی کہ ان سے بات کی جائے وہ آئیں گے اب وہ آگئے ہیں تو اب بھی چیمہ گوئیاں نیو چینلوں پر نفرت بھری باتیں چل رہی تھیں کیونکہ بھائی اگر وہ کسی کی بھی آپ سب کی جس کی بھی نظر میں وہ آتنکی تھے یا ہیں یا نہیں ہیں جیسے بھی جس کا نظریہ ہے لیکن ان کی حکومت تو بن گئی اب حکومت جب ان کی بن گئی ان کے حقبزے میں ان کا ملک آ گیا ہے تو اب وہ ایک دھر ادھر جائیں گے تجارہ سب کچھ وہ کریں گے تو اب جو تھا اس طرح کی باتیں کرنا نیو چینلوں پر نفرت بھری یہ درست سا معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اب سندیج جاری یہ کر دیا ہے ہماری حکومت نے ان سب چیزوں کو ان لوگوں کے موپر تماشا ہے ان نیو چینلوں پر جو الٹی سی دی بات کر رہے تھے سندیج یہ جاری کیا ہے کہ ہم تالیبان سے کہیں دور نہیں ہیں ہم افغان نئی حکومت سے کہیں دور نہیں ہیں یہ ہے یعنی نئی حکومت کا نام لیا نہیں ہکومت کیس کے اب یہ تhmen کی تو ہے اب سے چھوانے سے فائدہ کی ہے سب پوری دنیا جان رہی ہے نئی حکومت تالیبان کی ہے تو اب یہ احکام جاری کیا گیا ہے کہ یہ سندیج جاری کیا گیا ہے کہ ہم ان سے نئی حکومت سے کہیں دور نہیں ہیں اور اس سے ہماری امید یہ ہے کہ ہمارے لئے وہ پوزیٹیو رول پوزیٹیو through جو اپنائیں گے اور دوسری چیز یہ بیان کہی گئی ہے جو سندیش کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ جب ہم اور افغانستان مل کر کچھ کام کریں گے کچھ بات پر اتفاق کریں گے تو اس کے اندر پاکستان کا انٹرفیر نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو سمجھئے کیونکہ افغانستان کے اندر جو جنگ اتنے لمبی چلی ہے جو بتایا گیا ہے کھل کر باتیں آ رہی ہیں وہ سننے میں بھی آیا ہے کہ جو ان کی مدد کرنے والے جیسے بھی کہ انہوں نے کی ہے وہ کی گئی تو اب ایسا نہیں ہو کہ افغانستان سے حکومت جب قائم تعلقات بنائے گی تو ایسا نہیں ہو کہ ہم وہاں پر کوئی کچھ کرنا چاہیں اور طالبان وہاں سے پاکستان سے اجازت لے کر ہمیں اس کی اجازت دیں پاکستان سے بات کر کے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ حکومت کے طرف سے ہمارے بھارت کی طرف سے سندیش جاری کیا گیا کہ کوئی دخل اندازی پاکستان کی بیچ میں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ خبر یہ سندیش ان لوگوں کے موپر تماشا ہے ان نیوز چینل پر تماشا ہے جو الٹی سی دی باتیں ان کے قبضہ کرنے والے وہ جیسے بھی لوگ ہیں جس کی نظر میں لیکن حکومت تو خیر ان کی بن گئی تب اس کے لیے جو اب سندیش جاری کیا گیا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار اس کے بارے میں ضرور کریں دوسری خبر یہ تھی کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کے مخالفین تھے انہوں نے پوری کوشش کی اور وہ ناکام ہو کر وہاں سے بھاکھڑے ہوئے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے لیکن اب اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں اوڑتوں کو سڑکوں پر نکال کے احتجاج اور مظاہریں کیے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں طالبان کے طرف سے ایک بیان ایک سندیش جاری کیا گیا ہے یہ خبر آئی ہے کہ یہ اوڑتیں کون ہیں یہ اوڑتیں بازاہر تو یہ دیکھ رہا ہے مسلمان اوڑتیں ہی ہیں کیونکہ انہوں نے ابایا پورے کپڑے پہنے رکھے ہیں سارسا جو اسواف وغیرہ انہوں نے باندھ رکھا ہے کچھ اوڑتیں بھرکے میں بھی ہیں جو طالبان کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں بردشنگ وہاں پر کر رہی ہیں تو طالبان نے یہ کہا ہے اب یہ اعلان جاری کیا ہے کہ یہ اوڑتیں امریکہ کی ٹریننگ دی گئی اوڑتیں ہیں اور امریکہ بقاعدہ ان اوڑتوں کو سکھاتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کریں اور یہ اوڑتیں امریکہ کی ہی اوڑتیں ہیں ہمارے یہاں کی اوڑتیں نہیں ہیں آپ اس کا ثبوت اس فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو لگایا ہے میں نے کہ یہ لوگ کوئی فوجی ان کو سمجھا رہا اور اس کا وغیرہ میں بیٹھے ہیں تو اس فوٹو کو طالبان نے جاری کیا ہے کہ یہ ان کی ہی اوڑتیں ہیں یہ ٹریننگ دیتے ہیں اور یہاں سالک پہ آ کر مظاہرے کرتے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ یہ افغانستان کی اوڑتیں ہیں تو ایک بہت بڑی چیز سے طالبان نے پردہ اٹھایا ہے اور بہت بڑی چیز کا انکار کیا کہ اوڑتیں ہمارے یہاں کی اوڑتیں نہیں ہیں تو دوستو آپ کو یہ خبر کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں